بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں لیبرلز کی ایک ویب سائٹ ہے صحافی.پک اس کی یہ رپورٹ ذرا مختصر انداز میں سنیں کیونکہ وہاں کافی لمبی ہے تو وقت ضائع ہوگا سابق وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلسوم نواز انتقال کر گئی ہیں اور ایک بھاتی ویب سائٹ نے ان کی وفات کے حوالے سے خبر کی تصدیق کا دعویٰ کر دیا ہے بیگم کلسوم نواز کچھ عرصہ سے گلے کے کنسر کے مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے لندن میں زیر علاہ تھی ڈاکٹرز کے مطابق مرہومہ بیگم کلسوم نواز کی موت جسم کے دیگر حصوں میں بھی کنسر پھیلنے کے باعث واقع ہوئی ہے سابق وزیراعظم نواز شریف ان کی صاحب زادی لندن پہنچے تو وہاں اچانک بیگم کلسوم نواز کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور انہیں دل کا دورہ پڑا دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے بیگم کلسوم نواز کو انتہائی نگداشت وارڈ آئی سی او میں رکھا گیا اور پھر انہیں وینٹی لیٹر لگا دیا گیا جبکہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انہیں لائف سپورٹ بھی دی گئی تہاں وہ جامبر نہ ہو سکیں بہارت کی ایک بلاغ ویب سائٹ پر کلسوم نواز کی موت کی خبر کی تصدیق کی گئی ہے اور یہ بھی الزام آئیت کیا گیا ہے کہ شریف کاندان بگم کلسوم نواز کی موت کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے بلاغ ویب سائٹ پر یہ بھی الزام آئیت کیا گیا ہے کہ کلسوم نواز چند دن قبل ہی وفات پا گئی تھی لیکن شریف کاندان کے دباؤ ان کی موت کو خفیہ رکھا گیا ہے اور وینٹی لیٹر کی آر میں اس موت کی خبر کو 15 جولائی تک لٹکانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے تاکہ الیکشن میں شریف کاندان ہمدردی کا ووٹ حاصل کر سکے بلاغ ویب سائٹ کا مزید کہنا ہے کہ حسین نواز اور حسن نواز کی گرفتاری بچانے کے لیے بھی کلسوم نواز کی موت کو استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر الیکشن سے قبل کلسوم نواز کی موت اناؤنس کی جاتی ہے تو جنازہ پڑھنے کے لیے حسن نواز اور حسین نواز کو پاکستان آنا پڑے گا اور انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے کیونکہ کرپشن سکینڈلز میں دونوں بھائی مفرور ہیں اور انہیں عدالت کی طرف سے اشتہاری قرار دیا گیا ہے یاد رہے کہ ابھی شریف کاندان نے کلسوم نواز کی حالت کے بارے میں کسی بھی طور پر ڈاکٹرز کے حوالے سے بیان نہیں دیا بلکہ صرف اپنے کاندانی حوالے سے ہی بیان بازی کی جا رہی ہے بلاگ ویب سائٹ پر مزید لکھا گیا ہے کہ ڈاکٹروں نے شریف کاندان کو واضح طور پر کلسوم نواز کی موت کی تزدیق کر دی ہے لیکن شریف کاندان ہی اس معاملہ کو لٹکانا چاہ رہا ہے لیبرلز نے جس نیوز کا ترجمہ کیا ہے وہ انہوں نے اس بلاگ سے لی ہے جس پر آپ سکرینشارٹ دیکھ رہے ہیں اور اگر اس کے کمنٹس پر نظر دوڑائی جائے تو اس بلاگ والے کو وافر مقدار میں گالیاں بھی پڑی ہیں اور یہ کوئی پرفیشنل سائٹ بھی نہیں ہے ایک چھوٹا سا بلاگ ہی ہے اس پر زیادہ تر فلمی نیوز پڑی ہیں وہ سکتا ہے یہ خبر اس نے ویوزی کٹھے کرنے کے لیے لگا دی ہو لیکن ذرا پاکستان کے اس صحافی کی بھی سنیں یہ کیا کہتا ہے جب اے چودری کی ویب سائٹ کی یہ خبر سنیں نیجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے محروف صحافی صابر شاکر نے انشاف کیا ہے کہ مریض کو غیر مہینہ مدد کے لیے وینٹی لیٹر پر منتقل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دماغی طور پر انسان کی موت ہو جائے اور اس کے بعد ورسا کی مرضی میں ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کو کب وینٹی لیٹر ہٹانے کی اجازت دینی ہے اور جیسے ہی مریض کو وینٹی لیٹر سے اتارتے ہیں تو اس کے انتقال کا وقائدہ اعلان کر دیا جاتا ہے کلسوم نواز کا وینٹی لیٹر غیر مہینہ مدد کے لیے رہنے کا حسین نواز کے اعلان سے ثابت ہو رہا ہے کہ اب شریف خاندان نے فیصلہ کرنا ہے کہ بیگم کلسوم نواز کا وینٹی لیٹر کب ہٹایا جائے بیگم کلسوم نواز کی بیماری اور ان کے وینٹی لیٹر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے صابر شاکر کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے میں نے چند ڈاکٹر سے پوچھا کہ وینٹی لیٹر غیر مہینہ مدد تک رہنے کا کیا مطلب ہے جس پر ڈاکٹر نے مجھے ایک مثال دی کہ شاہد خاکان عباسی کے بھائی اوجڑی کیمپ سہنیا میں زخمی ہوئے تھے انہیں دس سال وینٹی لیٹر پر رکھا گیا دس سال کے بعد ان کے خاندان نے فیصلہ کیا کہ ان کا وینٹی لیٹر ہٹا دیا جائے اور جوں ہی وینٹی لیٹر ہٹایا گیا ان کا انتقال ہو گیا جس کا بقاعدہ اعلان کر دیا گیا سابر شاکر کا کہنا تھا کہ بیگم کلسوم نواز کو علاج کے لیے لندن لے جایا گیا وہاں ان کا علاج کرنے والے دو ڈاکٹر تھے جن میں سے ایک ڈاکٹر ڈیویڈ تھے ایک ڈاکٹر انکالوجی اور ایک سجری کے ڈاکٹر ہیں کلسوم نواز کے علاج کے بعد ایک مرتبہ پھر سے ان کے گلے میں کینسر کے آثار دوبارہ نظر آئے جس پر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اب چھے سے آٹھ ماہ کا وقت ہے اگر ہم کلسوم نواز کے انتقال کی افواہوں اور ڈاکٹر کی تب کہی گئی بات کا جائزہ لیں تو یہی چھے آٹھ ماہ نواز شریف اور مریم نواز نے اعتصاب عدالت میں کھینچے ہیں انہوں نے اپنے روڈ میپ کے مطابق اعتصاب عدالت میں کیسز کو نام مہینے میں داخل کر دیا ہے وہاں سے جو ڈاکٹر کی رائے تھی اس کے مطابق نواز شریف اور مریم نواز اعتصاب عدالت میں اپنے مقدمے کو آگے لے کر بڑھے ہیں تو بھائیوں اور بہنوں پندرہ جولائی زیادہ دور نہیں حقیقت کیا ہے سامنے آ ہی جائے گی لیکن میری ان بھائیوں سے خصوصی ریکویسٹ ہے جو اس نیوز کو الٹے سیدھے کیپشن کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور کلسوم نواز کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں فرض کرو اگر وہ فوت ہو گئی ہیں تو مرے بندے کے بارے میں ویسے بھی کوئی الٹی بات کرنا کسی مسلمان کو تو شعبہ نہیں دیتا اور اگر زندہ ہے تو پھر ایسی باتیں کرنے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی جن نئے بھائی اور بہنوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولئے گا جزاک اللہ